آڈیو بک ناول اگرل ویڈ اپلیک امریلا چپٹر ایٹ پچھلے چپٹر میں ہم نے جانا کہ روز اور انڈی ایک دوند والے دن پہاڑ کی چھوٹی پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور روز انڈی سے یہ پوچھتی ہے کہ جب انسان پاک اور صاف پیدا کیا گیا تھا تو شیطانیت اس کے اندر کیسے داخل ہوئی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس ناول میں کیا ہوگا چپٹر ایٹ پر پارش ایٹ پانچ میں دن بہت شدید بارش ہوئی انڈی کے اندر حمت نہیں تھی کہ وہ باہر جائے اس نے یاد کیا کہ پچھلی دفعہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب بارش ہوئی تھی بارش ہمیشہ سے ہی بہت موسلدھار ہوتی تھی اس شاعر میں it continued for five hours and then it stopped انڈی opened the window and looked out he was thinking whether he should go out or not بارش پانچ گھنٹوں تک جاری رہی اور پھر رک گئی انڈی نے کھڑکی کھولی اور باہر دیکھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ باہر جائے جا نہ جائے his doubts and apprehension ended when he saw a startling band of colors hung on the sky the rainbow stood more prominent than the gray clouds and the blue sky the rainbow was decorating the sky like the christmas tree اس کی شک اور خدشات ختم ہو گئے جب اس نے ایک حیران کن رنگوں کی پٹی کو اسمان پر دیکھا دھنک بھورے بادلوں اور نیلے اسمان سے کئی زیادہ نمائی دکھائی دے رہی تھی دھنک نے اسمان کو christmas کے درخ کی طرح سجایا ہوا تھا انڈی رن outside to stand on the edge of the valley's trees to have a better view of the rainbow he reached there and admired his decision انڈی باہر دوڑا اور درختوں کے کنارے وادی کے اندر موجود درختوں کے کنارے پہ کھڑا ہوا تاکہ وہ ایک بہترین منظر دیکھ سکے دھنک کا وہ وہاں پر پہنچا اور اپنے فیصلے کی تعریف کی when انڈی was watching the rainbow by placing his hands on the waist he saw rose standing between meadows and gazing at the rainbow جب انڈی کھڑا تھا دھنک کو دیکھ رہا تھا تو اس نے روز کو دیکھا جو کہ سبززار کے ترمیان میں کھڑی تھی اور دھنک کو گھور رہی تھی روز he shouted وہ چیخہ روز she turned back وہ پیچھے موڑی i know you would be present here مجھے پتہ تھا کہ تم یہاں پر مجود ہوگی do you have any problem with that کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ no no نہیں نہیں why she is always ready to fight he whispered یہ کیوں ہمیشہ تیار رہتی ہے لڑنے کے لیے اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا hey rose come here you'll have a better view from here hey rose ادھر آو یہاں سے آپ کو اچھا منظر دکھائی دے گا she moved carefully towards him by lifting her dress lightly out with both hands so that it might not get wet when she reached there she looked back and said astonishing i have always thought that the rainbow is an eternal incomplete painting of an invisible painter what have you read about rainbow where rainbow has always been the symbol of happiness and hope and promise and you know i once read in bible genesis that after noah's flood god put the rainbow in the sky as a sign of his promise that he would never destroy the earth with flood again دھنک ہمیشہ سے ہی ایک علامت رہی ہے خوشی کی امید کی اور وعدے کی اور ایک دفعہ میں نے بائبل میں پڑا تھا کہ جب حضر نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد خدا نے اسمان پر دھنک کو نمودار کیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ دنیا کو دوبارہ سیلاب سے تباہ نہیں کرے گا to me rainbow is a sign of hope i always believe that every person in this world is on a journey and when he gets tired by his long journey rainbow appears on the sky as a sign of hope signaling to the person advising him not to get tired as his destination is quite near he said میرے مطابق دھنک ایک امید کی علامت ہے میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں کہ ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے اور جب وہ اپنے لمبے سفر پر تھک جاتا ہے تو دھنک اسمان پر نمودار ہوتی ہے اس کو امید دلانے کے لیے اس کو یہ اشارہ دینے کے لیے کہ تم تھکو نہیں کیونکہ تمہاری منزل بہت قریب ہے کہ یہ کتنی حرانگی کی بات ہے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن کوئی چیز کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی جیسے کہ یہ دھنک یہ بلکل ویسی ہی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی یہ بلکل ویسی ہی ہوگی جب میں مروں گی Are you reading Wordsworth nowadays کیا آپ William Wordsworth کو پڑھ رہی ہیں آج کل Why? کیوں? This is what exactly Wordsworth says in his poem The Rainbow Wordsworth اپنی poem Rainbow میں بلکل ایسا ہی کہتا ہے My heart leaps of when I behold a rainbow in the sky So was it when my life began So is it now I am a man So be it when I shall grow old Or let me die I did not read him But are you talking about the same Wordsworth Who was the great admirer of nature میں نے Wordsworth کو پڑھا نہیں ہے لیکن کیا آپ اسی Wordsworth کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو قدرت کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتا تھا Yes yes the champion of downtrodden and the famous poet of nature Yes yes my father once met him when he went to London ہاں میرے والد ان سے ملے تھے جب وہ میرے والد ورزورد سے ملے تھے جب میرے والد لندن گئے تھے what are you kidding me you must be mistaken because ورزورد died in 1850 کیا آپ مزاق تو نہیں کر رہی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ ورزورد تو 1850 میں مر چکا ہے روز لوگ ڈسٹرپ she looked around nervously and couldn't find words to answer and eventually she said روز کافی پریشان دکھائی تھی وہ ادھر ادھر دیکھی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر اس نے دیکھا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے جواب دینے کو اور آخرکار اس نے کہا you might be right and show me this diary ہاں شایدہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہو اور مجھے یہ diary دکھاؤ she snatched the diary from Andy's hand اس نے Andy کے ہاتھ سے ڈائری کو چھین لیا why you always hold this diary in your hand what's present in it کیا آپ ہمیشہ کیوں اس ڈائری کو اپنے آت میں اٹھائے پھیرتے ہو کیا ہے اس میں just few poems and stories he answered some are for my students and some for my friends but you were talking about wordsworth بس کچھ نظمیں ہیں اور کہانیاں ہیں اس نے جواب دیا کچھ میرے students کے لیے اور کچھ میرے دوستوں کے لیے لیکن ہاں wordsworth کے بارے میں بات کر رہی تھی leave wordsworth for a moment and let me see this diary wordsworth کو چھوڑ دو ایک لمحے کے لیے اور مجھے یہ ڈائری دیکھنے دو she turned the pages casually and stopped at the poem title sitting with sarah on the edge of the river اس نے صفوں کو بڑے بے احتیاطن طریقے سے موڑا اور رکھی اس poem پر جس کا title تھا sitting with sarah on the edge of the river can i read it انڈی کیا میں اس کو پڑھ سکتی ہوں انڈی yes yes sure he answered with a smile ہاں ہاں یقیناً اس نے جواب دیا مسکرات کے ساتھ and she read اور پھر اس نے پڑا on the fourteenth night of the moon i saw a dream that i was sitting with sarah on the edge of the river there was darkness all around and only the light of the stars and moon was visible when i was sitting with sarah on the edge of the river suddenly i saw angels coming from the heaven and making a circle all around us so that no human eye could see that we were sitting on the edge of the river the light of the moon was suggesting the moon to shine more where i was sitting with sarah on the edge of the river cuckoo birds with their sweet song came from all over the world to make that place melodious where i was sitting with sarah on the edge of the river the dew lord had sent honey dew instead of water dew where i was sitting with sarah on the edge of the river lovers who had gone to heaven were looking at us through stars and were asking about where i was sitting with sarah on the edge of the river soul came out from my body soul came out from her body and became one soul and we were called by angels two bodies with one soul where i was sitting with sarah on the edge of the river abruptly without expectation night started fading and sun began to rise angels wrote our secret meeting on the wings of wind where i was sitting with sarah on the edge of the river after my life when god almighty would ask among all your dreams which dream will you choose i would choose a dream in which i was sitting with sarah on the edge of the river a death of the river now you do good wait a minute your dreams in the end so when god almighty o to be their estimations the ya he